اسلام علیکم ایک اور ویڈیو کے ساتھ تنویر امن سپیک چینل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اور آج کی یہ جو میں ویڈیو بنانے والا ہوں یہ بی اے بی کام اور ایسوسٹی ڈگری کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ ان کے جو پیپرز ہیں ان کے پیپرز وہ کیسے ہوں گے وہ ہنڈ ریٹن ہوں گے اور وہ کس طرح وہ دیں گے اور ان کے پیپرز کب سٹارٹ ہوں گے وہ آرڈی ہم ویب سائٹ پہ جا کے بھی دیکھیں گے ایسوسٹی ڈگری انڈ بی ای بی کام کا جو ہے وہ آرڈی ڈیٹ شیٹ پبلش ہو چکی ہے ایس ٹی جو سسٹم ٹرمینل اگزیم کا لنک ہے وہاں پہ اویلیبل ہے آپ کی ڈیٹ شیٹ جو پانچ جون سے سٹارٹ ہوگی اور بیس جون تک جو ہے نا یہ پیپر ہونے والے ہیں یا آپ لوگوں نے ہاتھ سے لکھنے ہیں ہاتھ سے جس طرح آپ لوگ اسائنمنٹس لکھتے تھے جس طرح آپ لوگوں نے اسائنمنٹس لکھی تھی اور اس طرح آپ لوگوں نے اپنے سٹوڈنٹ کو پانچ جون تک آپ کے گھروں میں رول نمبر سلپس سے ساتھ آپ کو انسٹرکشنز بھی مل جائیں گی آپ کو آلڈری ویب سائٹ پہ جو انسٹرکشنز ہیں اس میں بھی لے کے چلوں گا اور وہ بھی آپ کو میں شوکر بانے کی کوشش کروں گا اور کہ وہاں پہ وہ حدیات کی ہیں اس سے پہلے پانچ جون تک آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آپ کو رول نمبر ہیں وہ آپ لوگوں نے کس طرح آرائٹ ڈاؤن کر کے یعنی کی ہینڈ ریٹن کر کے آپ لوگوں نے اپنے ٹیچرز کو یا ٹیٹرز کو جو یونیورسٹی اپوائنٹ کرے گی اور آپ کی ڈیٹ شیٹ کے ساتھ یا بعد میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دیا جائے گا یا پیپ سی ایڈ پہ آپ کا وہ اس کا لنک مل جائے گا آپ کو آویلیبل ہو جائے گی یا آپ لوگوں کے گھروں میں آپ کے لیٹر آ جائے گا یونیورسٹی کی طرف سے میسج آیا جائے گا کہ یہ آپ کا ٹیٹر ہے اور بیس جون تک آپ لوگوں نے بی ای بی کم والوں کے لیے آپ نے اپنی اسائنمنٹس ہے جو تین سوال ہوں گے ایک ایک ہر کوڈ کا تین سوال ہوں گے اور یہ کنسیپچول سوال ہوں گے یہ آپ کو کافی پیسٹ نہیں کرنا پڑے گا بلیکن آپ کو اپنے یونیک سٹائل میں آپ کو لکھنا پڑے گا آپ کو اپنے طرف سے آنسرز دینا پڑے ہوں گے کہ آپ نے آپ کے مشاہدے سے آپ سے تجربے سے اور آپ نے جو لرن کی ابھی تک جو سیکھا جو ابھی تک آپ نے پڑھا اس کے اوکارڈنگلی جو کنسیپچول پیپر ہوگا اور یہ جو پیپر ہوں گے وہ آپ کو اس طرح آپ نے لکھنے ہوں گے رائٹ ڈاؤن کرنے ہوں گے کہ جس طرح آپ نے ایک یونیک سٹائل سے یعنی کا کافی پیسٹ نہ ہوں اور جتنے بھی یہ بھی کام کے ہوں گے یا ہینڈ ریٹن لکھنے والے اسائنمنٹس ہوں گے ان کا یونیک سٹائل بن جائے گا اور وہ اپنے اپنے الفاظ میں ان کو کنورٹ کر کے ان آنسرز کے ان کوئیشنز کے آنسرز کو رائٹ ڈاؤن کر کے وہاں پہ اپنے اپنے 20 یون تک اپنے اپنے ٹیوٹرز کو جو آپ لوگوں کو انٹیمیٹ کر دیا جائے گا یونیورسٹی کی طرف سے آپ لوگوں نے ان کے جس طرح اسائنمنٹس آپ نے بجوائی تھی اسی طرح آپ نے بی اے بی کام کے جو آرائٹ ڈاؤن کرنے کے بعد وہاں پہ آپ نے یہ اپنی اسائنمنٹس کو بجوانا ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے سیشن کی طرف وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بی اے بی کام کا جو انسٹریکشن تھا وہ جو لنک تھا وہ اور بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے میں نے اس میں بھی دیا ہوا تھا پوری کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے وہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد ہر چیز کی انسٹریکشنز اس چینل پہ اپلوڈڈ ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب مزید اس میں تو بی اے بی کام کے لیے یہ رہا آپ کا جو ہے نا یہاں پہ آپ مزید اس میں انسٹریکشنز آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو بی اے بی کام کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گے یہ یہاں پہ بی اے بی کام کے لیے جو ہے نا ایڈوٹریل بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے مزید یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آپ لوگ انہوں کیا کرنا ہے تو اس کو ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بی اے بی قام کے لیے یا بی اے کے لیے کیا کیا انسٹریکشنز ہیں تاکہ جو ہیڈنگز ہیں انس کو ڈسکسن کر لیں تو آپ نے یہ یہ دیکھے پانس جون دوزار اکیس کو میں آرڈی ویب سائٹ پر رول نمبر سلیپ آپشن میں اپلوڈ کیے جائیں گے طلبہ کو بزریاں ڈاک بھی پیپر نہیں بجوائے جائے گا صرف رول نمبر سلیپ بزریاں ڈاک بجوائی جائیں گی جس میں طالب علم کے مطلقہ کوسز کی تفصیل ہر شدہ پیپر ٹوٹس کے بجوانے کی طریق اور ٹوٹر کے مطلق تفصیلات درج ہوں گے رول نمبر سلیپ کے ساتھ ہی ہوں گے یہ سابقیز اور یونیورسٹی ویب سائٹ سے ڈاللوڈ بھی کیے جا سکیں گے آپ کے رول نمبر کے اگنسٹ جس رول نمبر انٹر کریں گے وہ سب کچھ ہوگا پیپر کو حل کرنے سے پہلے تمام ہدایات کو وہ پڑھ لینا ہے چھے سو سے آٹھ سو کے درمیان آپ کا جو ہے نا وہ ایک پیپر تین سوالات پر جمعہ بنا ہے چھے سو سے آٹھ سو کے الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے پر جاہاں تین عدد مشکی پر تو فیلحال کر کے وہ ساتھ منسلے کرنا ہے جو آپ لوگ جس طرح اسائنمنٹ کرتے ہیں وہ تین عدد مشکی پر جو سٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ بھی بھی کام کے لیے ہے اور وہ آپ لوگ نے ایسے جیسے اپنی اسائنمنٹس کو ارسال کیا تھا ایسے ہی ہوگا اور یہ ہینڈ رائٹنگ کسی بھی قسم کی سویرشیٹ کارگز پر حل کر کے جو آنا اور رولنبر ترچ کر کے جس طرح ٹائٹل پیج بنتا ہے وہ آپ کوئی بھی پیج لیکھ لیں کوئی دستہ لے لیں آپ اس میں آپ رائی ڈاؤن کر سکتے ہیں کسی طالب علم کا ایک سے زیادہ کورس کوڈ گئے کہ ٹوٹر ہو تو اگر ایک ہی آپ کا ٹیوٹر ہو فرض کریں تو لیکن پھر بھی آپ نے اپنی ٹیوٹرز کی جو جتنے کوڈ ہیں اتنی ہی آپ نے حلفیہ بیانی بھی آپ نے کاپی کر کے ساتھ لگانا ہے آپ نے ان تمام انسٹریکشنز کو پڑھ لینا ہے حلفیہ بیان ان کے ساتھ ساتھ آپ نے بیس چون کرتا کہ یہ آپ کی لاس ڈیٹ ہے یہ آپ لوگوں نے بھی یہ بھی کام والوں نے بجوانی ہے اور ان تمام انسٹریکشنز کو پڑھ لیں اس کے علاوہ آپ نے اس کے ساتھ ایک اور چیز لنگ کرنی ہے وہ کیا ہے وہ حلفیہ بیان ہے دیر سٹوڈنٹ یہ اس کی آپ نے کاپی کر لی ہے ہر کوڈ کے ساتھ ان تمام انسٹریکشنز کے ساتھ اس کو بھی آپ لوگ نے کاپی کر کے برنڈ لے رہنا ہے اور ہر کوڈ کی یعنی ہر آسائنمنٹ کے ساتھ آپ نے ایک ایک پیج پرتوں کے ساتھ اس بیانے حلفی کا بھی لگانا ہے اور اب یہ صرف یہ بھی کام کے لیے نہیں بلکہ تمام واقعی بھی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ بیانے حلفی ہر کسی نے کھا وہ ہینڈ ریٹن والا ہے یا کمپوز والا ہے اسے سکین کر کے ہل ایم ایس پہ اپلوڈ کرنی ہے یا ہینڈ ریٹن کر کے جو ہے نا انہوں نے بیانے حلفی اپنی اسائنمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے بائی پوسٹ بیجنے والوں کو اور جو اپلوڈ کرنی ہے ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو وہاں پہ کرنا ہے تو یہ ڈیر سٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیانی حلفی ہے یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا نام اور جسٹیشن نمبر اور سب کچھ لکھنا ہے یہاں تک یہاں پہ بھی آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے آرڈی ایک بیانے حلفی والی تنویر احمد سپیکس پہ ویڈیو موجود ہے آپ اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں بیانے حلفی اس میں لکھا ہوا ہے ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ تھی بیہ بی کم کے لیے ایک اور نئی ویڈیوز اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند دے ہوگی نئے آنے والے سپڑنٹ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں باکہ آتھرینٹی کرٹر چیزیں آپ لوگوں کو بروقت آپ کو انٹی میٹ مر سکے اسلام علیکم